پون سٹارز اب سرعام معاشرے میں نظر آنے لگے بے حیائی کی تمام حدیں پار کر لی گئیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا بھر میں وہ بے حیائی اور بے غیرتی جو کسی دور میں چھپ چھپا کر کی جاتی تھی اب وہ فہاشی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے اعلانیہ طور پر کی جانے والی فہاشی جسے آج کے دور میں نارمل کر کے پیش کیا جا رہا ہے دراصل ایک بہتی زیادہ الارمنگ صورتحال کا پتہ دے رہی ہے ایک وقت تھا جب اس طرح کی سرگرمیاں چھپ چھپا کر کی جاتی تھی اور یہ کام کرنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو معاشرے میں چھپا کر رکھتے تھے لیکن جدید دور کے جدید تقاضوں نے شاید پوری دنیا میں سب کی شرم و حیاء ختم کر دی ہے ہم بات کر رہے ہیں پون سٹار موویز کے ایکٹرز کی جنہیں آج کے دور میں آرٹس سمجھا جانے لگا ہے اور مین سٹیم ٹی وی چینل سمیت مختلف موویز فلموں اور ڈراموں میں بھی اب یہ نظر آنے لگے ہیں حالانکہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے دس سے پندرہ سال پہلے تک مغربی معاشرے میں بھی ایسے لوگ چھپ چھپا کر زندگی گزارتے تھے اور عام لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے کیونکہ انہیں ہر جگہ سے لانت اور ملامت کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئیاں پوری کر رہی ہے جو انہوں نے قرب قیامت کے لیے ارشاد فرمائی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق بتائیں گے کہ دنیا کس طرح سے اپنی آخری منزل کی طرف سفر تیہ کر رہی ہے اور ہر گزرتت دن ہمیں کیسے بھیانک انجام کی طرف لے کر جا رہا ہے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین قرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے نزدیک معاشرے کے بے حیاء اور رزیل لوگوں کو عزت دی جائے گی شریف لوگوں کی بیزدی کی جائے گی اور ناچنے گانے والیاں معاشرے میں اہمیت اختیار کر جائیں گی ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں اور خاص طور پر پچھلے تین سے چار سال میں اس بات کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ ٹک ٹاک دیکھیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلٹ فارم اٹھا لیں گھروں میں بیٹھی ہوئی وہ لڑکیاں جن کے ماں باپ اور بھائی ان پر فخر کرتے نہیں تھکتے وہ کیسے سوشل میڈیا پر بے ہیائی اور فہاشی کو فروغ دے رہی ہیں گندی زبان بولنا تو اب ایک بہت ہی عام بات بنا دی گئی ہے لیکن اپنے نسوانی حسن کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا جسے ڈھام کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ بھی اب بہت عام ہوتا جا رہا ہے اگر ہم مغربی دنیا کی بات کریں تو وہاں بھی موویز میں جہاں پر بھی ایسی زبان استعمال کی جاتی تھی وہاں پہ ڈھکے چھپے الفاظ کا سہارا لیا جاتا تھا جبکہ آج کل کی موویز اور ڈراموں میں جو مغربی دنیا میں بھی دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ بھی کھلم کھلا پرائیوٹ پارٹس کا نام لینا انہیں مزاق کا نشانہ بنانا اور ایک دوسرے کو چھیڑنا کھلم کھلا اور واضح الفاظ میں کیا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ ہمارے برسغیر پاکو ہند میں بھی ایسے لوگوں کو ہمیشہ کنجر اور دلال جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا جبکہ ایسی عورتوں کو تواف یا پیشہ ور عورتیں کہا جاتا تھا آج کل کے دور میں ایسی تمام عورتیں اور مرد جو اس طرح کے بےہودہ عمل کا حصہ بن چکے ہیں انہیں آرٹسٹ کہا جاتا ہے اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ اس وقت عملی طور پر پوری دنیا کے میڈیا پر چھایا ہوا ہے یہ بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سے اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں لیکن اب ان لوگوں کو مزاق اور تمسکر کا نشانہ نہ بناتے ہوئے انہیں آؤٹ ڈیٹڈ قرار دیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ مل کر یہ نہیں چل سکتے اور یہ اب بھی پرانے دور میں جی رہے ہیں ہم نام نہیں لینا چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا میں کئی پور ایکسز کو فلموں میں کام ملنا شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے پاکستان بھی اب کسی سے پیچھے نہیں رہا یہ الگ بات ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایسی عورتیں زیادہ تار ملک سے باہر مقیم ہیں یہاں پر نام نہ لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی اصلاحی ویڈیو سے بھی ایسی عورتوں کے نام سن کر انہیں سرچ کرنے سے باز نہیں آتے اور یوں محض نام بتا دینا ہی اس گناہ کو مزید پھیلا دینے کا سبب بنتا ہے حالی میں ایسے مردوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جو پون انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اب نارمل معاشرے میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں ایسے ہی ایک شخص کا نام جانی سنز بھی ہے جو بدنامی کی حد تک مشہور ہے ہم تو اسے مشہور ہونا بھی نہیں کہیں گے بلکہ بدنام ہونا ہی کہیں گے البتہ یہ شخص بھی اب انڈین ٹی وی سیریلز کے ساتھ ساتھ انڈین کمرشلز میں بھی نظر آنے لگا ہے حالی میں اس شخص کا شوٹ کیا ہوا ایک کمرشل جس میں رنویر سنگھ بھی شامل ہے خاصہ وائرل ہو رہا ہے یہ ٹی وی کمرشل بھی اپنے آپ میں نہایت بے حیاء اور کھلے عام بے غیرتی اور فعاشی کو فروغ دے رہا ہے سیکس ایڈوکیشن کے نام پر اور سیکس اویرنیس کے نام پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں زہر بھرا جا رہا ہے ناظرین یہاں پہ ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ سب محض نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے نہیں کیا جا رہا بلکہ ان سب باتوں کو پبلک کرنے کا اور عام عوام کو آہستہ آہستہ اس بے غیرتی کی جانب مائل کر کے اس سب کو نارمل بنا دینے کے پیچھے ایک بہت بڑا اور خفیہ مقصد ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید اس راز کو جان کر حیران ہوں اور یہ سوال کریں کہ ہر اور خفیہ سازش اور گھنانے منصوبے یہودیوں سے جا کر ہی کیوں ملتے ہیں کیونکہ فہاشی کو فروغ دینے کا یہ منصوبہ بھی خود یہودیوں سے ہی شروع ہوتا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی وہ قوم ہے جن کی سازشیں اور مکاریاں بے حد بڑی ہوئی ہیں دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہودیوں نے اپنی عورتوں کو جسم فروشی کے کام میں لگا کر دشمن کو کھوکھلا کر دینے کے گھٹیا منصوبے بنانا شروع کر دیئے تھے اور اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا تھا اس سلسلے میں ایک کردار بہت مشہور ہے جس میں ایک یہودی لڑکی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہکانے کی پوری پوری کوشش کی تھی البتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقدر میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لکھ دی گئی تھی اس لیے وہ اس جال کا شکار نہ ہوئے اور محفوظ رہے تب سے لے کر اب تک یہودیوں کو مختلف کلچرز میں اس بات پر تانے دیے جاتے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو مذہبی رنگ دے کر اپنی عورتوں کو دشمنوں کے بستروں پر بھیجنے سے بھی باز نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فہاشی اور بے حیائی کی وجہ سے انسانی دماغ پر شیطان کنٹرول حاصل کر لیتا ہے چونکہ یہودی اپنے جس مسیح یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں وہ جھوٹا ہوگا اور اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں ہی ہوں گی اس لیے اس کی آمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے بھی معاشرے میں فہاشی اور بے حیائی کو ایک نارمل ٹرنٹ بنا دینا بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شیطانی جال کا شکار ہو کر جہنم کا حصہ بن سکے اور یہودیوں کی یہ شیطانی مقاصد بھی پورے ہو سکیں یہی بجائے کہ یہودی اپنے اوپر سے یہ داغ دھونے کے لیے اور دنیا کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو شیطان کا آلہ کار بنانے کے لیے اس منصوبے پر صدیوں سے کام کر رہے ہیں دنیا کا حالیہ منظر نامہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودی اپنے اس مشن میں سو فیصد کامیاب ہو چکے ہیں لیو ان ریلیشنشپس، ڈیٹس، ویلنٹائن ڈے، پون انڈسٹری کو آرٹ کا نام دینا اور برنا ہو جانے کو میرا جسم میری مرضی کے نارے کے پیچھے چھپا دینا اسی سب کا ایک حصہ ہے مگر بھی دنیا تو اس سب میں بہت آگے جا چکی ہے آج بھی وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سب کو برا سمجھتے ہیں لیکن وہ لوگ اب آٹے میں نمک کے برابر ہی رہ گئے ہیں دوسری طرف اگر برسغیر پاکوہن کی عوام کی بات کی جائے تو اس جیسی منافق عوام تو شاید ہی دنیا کی کسی خطے میں پائی جاتی ہو یہاں کے لوگ اعلانیت طور پر اس سب کی نفی کریں گے اور ان سب کو گالیاں بھی دیں گے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا یہ خطہ ہر سال پون انڈسٹری کی سرچ میں دنیا میں اول نمبر پر آتا ہے یعنی ہم اب بھی چھپ چھپا کر یہ سب کام جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف شیطانی یہودی میڈیا کی پشت پناہی کے حامل یہ میڈیا ہاؤسز آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر اب ایسے بے آیا اور فیش کرداروں کو بھی اپنی مارکیٹنگ کمپین کے ساتھ ساتھ ڈراما اور فلم انڈسٹری کا حصہ بھی بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو اصل زندگی میں قبول کریں اور یہ فہاشی زنا اور برائی ہمارے معاشرے میں نارمل سمجھی جانے لگی یہودیوں کی اس شیطانی سازش کو سمجھنا بہت عام ہے کیونکہ بادیوں نظر میں تو اسے لبرلزم اور مارڈرنزم کا لبادہ پہنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دجالی فتنوں سے اپنی عفض امان میں رکھے آمین سمآمین